اسلام علیکم سٹورنٹس میں آج ایک نئے ٹاپک ٹاپک ہی کہہ لیں بٹ یہ جو آج کا لیکچر ہے مطلب آج کا جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیو پروجیکٹ ہولڈر جو سٹورنٹس ہیں ان کو پروجیکٹ کے سلیکشن کے بارے میں سمجھتے ہیں ہاں یہ پروجیکٹ ایزی کون سے ہیں وہ کس پروجیکٹ کو ایزی لی جو ہے مطلب اس پر پرکام کر سکتے ہیں اپنے سکل کے اکارڈنگ کی اس طرح سے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی پہلے فرسٹ اف آل تو سارے سٹورنٹس کو اور تمام مسلمانوں کو میری طرف سے رمضان مبارک اور آپ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں ان دعائیں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور جو بڑا مسئلہ ہے ہماری دنیا میں وہ پوری دنیا میں ہی کہہ لیں کوبیڈ نائنٹین کا کوبیڈ نائنٹین جو وبا ہے وہ وبا ہمیں ہماری پوری نسلوں کو تباہ کہنے میں جو ہے وہ اس کا بڑا ہاتھ ہے اس وبا کا بٹ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے دور کرے آمین بجائن نبی جین پھر نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک لیم ایس اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایل ایم ایس کے سی ایس سکس نائنٹین میں آسائیمنٹ کا یہ آئیکن ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے فور مئی کو جو ہے وہ پروجیکٹ کی سیلیکشن جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو فور مئی کو جیسے ہی پروجیکٹ کی سیلیکشن اوپن ہوگی وہ یہ نہیں ہے کہ رات کے بارہ بجے ہی وہ آپ کو جو ہے وہ آناؤنس کر لیں گے سارے سٹورنٹس ہوئے ہوں گے جو جاگ رہے ہوں گے وہ سلیکٹ کر لیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو ہے پروجیکٹ کی جو ہے لیس ہیں وہ اوپن ہوں گی فور مئی نائن ایم پہ ٹھیک ہے مطلب صبح کے نو بجے فور مئی پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے ہی فور مئی نائن ایم پہ سپروائزر اپنے اپنے کورس جو ہیں اپنے اپنے جو پروجیکٹ ہیں وہ یہاں پر اناؤنس کرتے جائیں گے اور آپ لوگوں نے جسٹ اپنے یہاں پر ایکسپٹ پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے کہ کون سا پروجیکٹ آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے جو آپ کے سکل کے اکارڈنگ ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے ایم ایم ایس کو نائن ایم سے پہلے ہی کھول کے رکھیں اس کو ریفریش کرتے رہیں تاکہ نیا پروجیکٹ جیسے ہی آپ کے پاس آناؤنس ہوتا جائے وہ آپ کو شو ہوتا جائے اور آپ نے جو اپنے سکل کے اکارڈنگ پروجیکٹ لینا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور دین فائنل ہو جائے آپ کا جو ہے نا پروجیکٹ سیلیکٹ ہو جائے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جو پروجیکٹ کے سٹورنٹس ہیں جو آپ نے پروجیکٹ پہلے سے اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے سٹورنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ پروجیکٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو آپ نے بہت جلدی جلدی بہت احتیاط سے اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ دیکھ کے اپنی سپروائزر کے نیم دیکھ کے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا چلے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو پروجیکٹ میں نے پائنڈ کی ہیں ٹھیک ہے وہ ایزی پروجیکٹ ہیں ویب بیس ہیں پی ایس پی پہ ہیں ویسے تو آپ میں سکل کے اکارڈنگ رکھو گے جو جو آپ کی سکلز ہیں مطلب جو جو آپ کو لینگویجز آتی ہیں ایش ٹی ایم ایل ایس ایس ہے پی ایش پی بوٹس ٹرپ سی شاپ ای ایس پی ڈاٹ نیٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نیٹ وک پر بھی پروجیکٹ ہیں انڈروائیڈ بیس بھی ہیں موبائل اپلیکیشنز ہیں اس طرح سے جو پروجیکٹ ہیں اگر آپ کی سکلز جس پروجیکٹ کے اوپر زیادہ مطلب کام کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی اس لینگویج میں آپ زیادہ ماہر ہیں تو آپ وہی پروجیکٹ چوز کریں ٹھیک ہے تو میں نے کچھ پروجیکٹ فائنڈ کیے تھے کیونکہ میں پی ایس پی پر ماہر ہوں پی ایس پی کے پروجیکٹ میں بناتی ہوں تو اس لئے میں نے پی ایس پی کے جو پروجیکٹس ہیں ٹوانٹی نائن پروجیکٹس ہیں جو میں نے فائنڈ کیے تھے ٹھیک ہے تو سب سے پروجیکٹ ہے آن لائن فرنیچر شاپ منیجمنٹ سسٹم سنبل جاوید یہاں پر ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اس کو تاکہ یہ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کو بھی ریڈ کر سکیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں سنبل جاوید لکھتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے فائنڈ ہو جائے گا پورا لکھنے سے اب یہ دیکھیں اب میم سنبل جاوید ہے میم سنبل جاوید کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ریکوائرمنٹس میں ہمیں دو پینل والی ویب سائٹ ہے ایک ایڈمن ہے اور دوسرا کسٹمر ہے ایڈمن ہے ایک بیک اینڈ ہے اور کسٹمر پرونٹ اینڈ ہے اس کی ریکوائرمنٹس بھی کم ہیں اس کی ٹولز پی ایچ پی لینگویج ہے ہماری اسکویلر ڈیٹا بیس فور ڈیویلپنگ اس پروجیکٹ اس پروجیکٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس پروجیکٹ ہے وہ ہے بائی کار پارٹس آن لائن یہ سپر وائزہ جتنے بھی ہیں ان سب کے میں نے پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسی کے طرف چلتے ہیں جلکار علی خان ان کا یہ پروجیکٹ ہے بائی کار پارٹس آن لائن ٹھیک ہے تو اس کے بھی اس کے کوئی پینل نہیں ہے انہوں نے پھر لال تو بتا نہیں ہے سوری ایڈ منسٹریٹر ہے اینڈ کسٹمرز ہیں آر ٹو ٹائپس آف یوزر دو یوزرز ہیں اس کے ٹھیک ہے کسٹمرز لاغن ہوگا کسٹمرز آئیدر فائلر آر نون فائلر مطلب یہ سارا جو ہے ایک مطلب جو سرزلپ کار علی کے جو سپ ہوتے ہیں سپ پروجیکٹ وہ ملتے جھلتے ہوتے ہیں یعنی کہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے بن دیا وہ بھی ایسے ہی تھا پریپیرنگ سکسٹم تھا مطلب میکینک کار میکینک پہ تھا اور اس طرح سے اسے پہلے آر آن لائن کار مینٹیننس پہ تھا اس طرح سے پروجیکٹس وہ دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پروجیکٹ اس کا پروجیکٹ بھی بہت ایزی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم سپروائزر کو دیکھتے ہیں کار سکوٹی ڈرائیونگ سکول منیجمنٹ سسٹم آئیشہ زاہد ہے سکوٹی ڈرائیونگ سکوٹی uh... یہ سارے پروجیکٹ ہیں یہ پی ایڈ پی پی پہ میں نے بنایا ہے سارے میں نے پہلے فائنڈ کیے تھے میں آپ کو پھر اگین بتاؤ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے پی ایڈ پی پہ فائنڈ کی ہے میں پی ایڈ پی بناتی ہوں تو آپ لوگ بھی پی ایس پی کو ہی چوز کرو ٹھیک ہے آپ اپنے سکل کے اگارڈنگ جوز کر سکتے ہو آپ کو جو لینگوز زیادہ اچھی لگتی ہے جس میں اپ زیادہ مائر ہو آپ اسی پروجیکٹ کو چوز کرو ٹھیک ہے یہ ہے کار اینڈ سکوٹی ڈرائیونگ سکول منیجمنٹ سسٹم آئیشہ زہاید کے سپروائزر ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ تین پینل ہیں ایڈمنیسٹریٹر سٹوڈنٹس اینڈ ٹرینر تین موڈیل ہیں ایڈ بن کا ہے ٹرینر کا ہے اس میں آپ نے تین موڈیل والی ویب سائٹ اس کو بنانی ہے اس کے اندر پی ایچ پی لینگویجز لینگویج ہے اور ایچ ٹی ایمل اور ایسکویل ہے ایسکویل ہے ایسکویل تو ڈیٹا بیس ہوتا ہے ایسٹی ایمل فرنٹ اینڈ ہوتا ہے اور بھی ایچ پی لوجکس کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس طرح سے یہ والا بھی انہوں نے یہ کہا ہے فیضان تاہیر ایک سپروائزر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ کسی بھی ٹول پر بنا سکتے ہو کسی بھی بنا سکتے ہو یہ آپ لوگوں نے کو فرنٹ میں لی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیش انڈ کیری آن لائن ڈپارٹمنٹل سٹور ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے اتنی ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہیں ٹین ریکوائرمنٹس آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کانٹینٹ شڈولر نوٹیفائر یہ بھی پی ایسٹی پی ہے ٹھیک ہے آپ نے پروجیکٹ سیلیکٹ کرنے سے پہلے اپنی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو بھی ریٹ کر لینا ہے یہ نو کے بعد میں آپ کہیں کہ اس کی سی ریکوائرمنٹس اتنی ہیں یہ بھی پی ایسٹی پی ہے آن لائن اگزیمینیشن سسٹم ٹھیک ہے ڈونیٹ میڈیسن فور نیڈی یہ تھوڑا ہیوی قسم کا ہے لیکن یہ بھی بھی پی ایسٹی پی ای ویر سٹور ٹھیک ہے یہ جابا اور سی شاپ آن لی یہ پروگرامنگ لینگویج ہے یہ پی ایسٹی پی بن سکتا ہے اگر سپروائزر اس کو کرے کہیں کہ آپ پی ایسٹی پی بنائیں ٹھیک ہوگے اس کے بعد یہ پائی تھن ہے پیڈ دا نیڈی یہ پی ایسٹی پی ہے اس کی ٹین ریکوارمنٹ الیون ریکوارمنٹس ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے اچھے سے ریڈ کر کے اپنا پروجیکٹ آپ دو یا تین پروجیکٹ اپنے ریڈ کر کے ایک سائٹ پر رکھ لینے ہیں کہ اگر اگر کوئی فرس پروجیکٹ آپ کا نکل جاتا آپ کے ہاتھ سے تو سیکنڈ اوپشن آپ کے پاس ہونی چاہیے سیکنڈ اور تو تھرڈ اوپشن آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا سیکنڈ یہ کہ میں آپ اس سجیشن کرتی ہوں جو پروجیکٹ ایزی ہیں فرس ٹری پروجیکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد لاز پر ٹونٹی سکس نمبر والا یہ پروجیکٹ ہے آن لائن سٹور سٹیشنری شاپ سوہیل آمر کا یہ بھی اچھا ہے اور اس کے بعد آن لائن ایمنٹ حال بوکنگ یہ بھی ٹھیک ہے آن لائن پرائیویٹ ٹویٹر یہ بھی ٹھیک ہے اور فرس جو ہیں وہ ٹری فور یہ بھی ایزی پروجیکٹس ہیں اور باقی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایزی ہی ہیں بٹ جو نیو سٹوڈنٹ ہیں جن کو نہیں اتنا ہے ہاں اور آن ان کے لئے کہہ رہی ہیں تو یہ پروجیکٹس ہیں وہ ایزی ہیں ان کو کہہ رہی کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو آپ میرے گروپ کو جو ہے وہ جوائن کریے گا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا گروپ بھی جو ہے وزیٹ کرواتی ہوں فیس بوک پہ میرا گروپ ہے جس میں میں سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ گائیڈ کرنے کے پیچھے میرا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پیمنٹ کا یا کچھ بھی ابھی آپ دیکھیں یہی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پہ جائے گی یوٹیوب پہ میں نے کسے پیمنٹ لینی ہے نو یہ پیمنٹ کا کوئی اس کے اندر نہیں ہے آپ کو گروپ کے اندر بھی جہاں تک ہو سکے آپ کو فری اف کاؤس جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے آپ اگر برمانہ چاہو یا پھر کلاسز لینا چاہو پھر کلاسز تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہو میرے ساتھ لیکن ادر وائز اگر آپ کو کچھ تھوڑی بہت مشکل پیش آتی ہے تو آپ گروپ میں پوسٹ کرو آپ کو اس کا آنسر فوری ملے گا یہ میرا گروپ ہے ٹھیک ہے تو اس گروپ کو آپ لوگ جوائن کرو میں ویڈیو ڈسکرپشن پر اس گروپ کا جو لنک ہے وہ ڈال دوں گی اس کے بعد پروجیکٹس کی جو میں نے فائنڈ کی لیسٹ وہ بھی ڈسکرپشن پر ڈال دوں گی جو سٹوڈنٹس جو ہیں اپنے پروجیکٹ کے سکل کے اکارڈنگ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ پھر سے اپنی جو ہے ڈیٹیلز ساری ریڈ کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے میرا گروپ جس میں میں سٹوڈنٹس اس کو گائیڈ کرتی ہوں وقتاں پا وقتاں ان کو جو ہے بتاتی جاتی ہوتی ہوں تو آپ لوگ جو ہے اس کو جوائن کریں تو آپ لوگ کوئی بھی ہیلپ ہوگی ٹھیک ہے اور نیکسٹ آپ لوگ کو جو ہے لیسٹ گروپ میں میں ڈال دوں گی مطلب ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی گروپ میں میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ لیسٹ بھی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے گروپ میں میسج کر سکتے ہیں میں آپ کا جو ہے انسر وہ جلدی دینے کی کوشش کروں گی ٹھیک ہے تو مجھے آپ لوگ کائنڈلی کائنڈلی اس ماہ رمضان میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری طرف سے اگین دھیر ساری مبارک بات آپ کو اس ماہ رمضان کی اللہ حافظ